بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایون ٹی وی کے ساتھ میں ہوں عدیل ممتاز سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیر لائنس وفاقی وزیر داخلہ رانہ سناؤلہ کے وارن گرفتاری موطل لاہور آئی کورٹ کے راولپنڈی بینچ نے میکمہ انٹی کرپشن کو کاربائی سے روک دیا انٹی کرپشن کی تفتیشی ٹیم کو نوٹس جاری سترہ اکتوبہ تک ریکارڈ طلب کر لیا مزدان کے نشتر اسپتال کی چھت پر کمرے سے مزید لاشیں ملنے کا انکشاف لاشوں کی بیحرمتی پار تحقیقات کے لیے چھے رکھنی کوئیٹی تشکیل وزیراعلا پنجاب چودری پرویزلائی کا نوٹس لاشوں کی بیحرمتی پار ازار برمی کیا کاؤ واقعے کے ذمہ داروں کے خلاف سخت کاروائی عمل میں لائی جائے کراچی میں دانتوں کے کلیننگ میں فائرنگ کی تحقیقات میں اہم پیش راحت وزیر اطلاع سندھ سرجیل انا میمن کا کہنا ہے کانون نافذ کرنے والے داروں نے واقعے میں ملوث دشتگرد کو گرفتار کر لیا گرفتار دشتگرد کا تعلق کل ادم تنظیم سے ہے قومی اسملی کے آٹھ سبائی اسملیوں کے تین حلقوں پر زمنی الیکشن کی تیاریاں انتخابی مہم آج رات بارہ بجے ختم ہوگی کراچی میں سولہ اکتوبر کو دو حلقوں میں زمنی الیکشن ہوگا پنجام میں تین قومی اور تین سبائی اسملی کی نشستوں پر زمنی انتخابات ہوں گے زمنی انتخابات مقررہ وقت پر ہوں گے الیکشن کمیشن کا پھر اعلان قومی اسملی کے آٹھ اور سبائی اسملی کے تین حلقوں میں بولنگ سولہ اکتوبر کو ہوگی اجلاس میں خفیہ اجلاس کی رپورٹ کا جائزہ لیا گیا جوید اکبر ریاض کو ڈی جی نیب کراچی تیونات کر دیا گیا چیئرمن قومی اتصاب بیورکی منظوری کے بعد تیوناتی کا نوٹفیکیشن جاری جوید اکبر ریاض ایف آئی اے میں تیونات تھے تیوناتی تین سال کے لیے ہوگی اور وزیراعلا پنجاب کا صوبے میں پانچ نئے ازلا بنانے کا اعلان چودری پرویزلائی نے عمران خان کی ہدایت پار تونسہ شریف مری وزیر آباد تلگان کو ٹھدو کو نئے ازلا بنانے کی منظوری دے دی کہتے ہیں صوبے کے عوام سے کیے وعدے پور کر دیے ہیلائنز آپ نے جاننی اے ون ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے اے ون ٹی وی اے ون ٹی وی سب پہ نظر اندر کی خبر